نمشکار دوستو کریسینٹ ایڈوکیشن کلاسز میں آپ سبھی کا سواگت ہے امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ سواست ہوں گے دوستو اتراخنڈ ایلٹی کو لے کر ایک نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے ریزلٹ کو لے کر جلد ہی دوستو آپ کا ریزلٹ آنے والا ہے کچھ سمیں پہلے ہم نے آپ کو اوگت کروایا تھا کہ اتراخنڈ ایلٹی کا ریزلٹ کب تک آئے گا کئی لوگ سپٹمبر بول لے تھے لیکن ہم نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ اس ریزلٹ کو بنانے میں تھوڑا سمیں لگ سکتا ہے اور یا ریزلٹ آپ کو اکٹوبر میں دیکھنے کو ملے گا اور آئیوک کے دوستو جو چیئرمن ہے جیس مردولیہ جی ان کے دورہ بھی اس بارے میں اپ ڈیٹ دے دی گئی ہے آج ہم اسی کے بارے میں دوستو ڈسکس کریں گے تین ہزار کے اسپاس دوستو پرشنوں پر اوبجیکشن آئے ہیں جن کا نستارن کر دیا گیا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چوبیس میں پیپر دیا ہے کھرپیہ جلد سے جلد ریزلٹ کلا وشاہ کا پرنام گھوشت کرنے کی کپا کرتے ہیں دس پتہ دن میں ریزلٹ آ جائے گا ایلٹی ریزلٹ کب تک کیا اپنے سر جواب دے دیا ہے آج جیسے پوچھئے گا کیا آئیوک آپ پرانے روپ میں لوٹ آیا ہے ریزلٹ جاری کر دے ایلٹی کا ایلٹی والے سر بڑا چیلنج جو آئے تھے جو قویشن چیلنج کیا تھا بچوں نے اس کی سنکیہ تین ہزار کے آس پاس تھی اس کو ہم لوگوں نے کل میں نے سب دیکھ لیا اس کو فائنل کر دیا ہم لوگوں نے بہت جلدی نکالے میں اس کو تو دوستو اس پسٹ ہے کہ آئیوک کے چیئرمن مرتولیہ جی کے دورہ افغت کروا دیا گیا ہے کہ جلد ہی ان کے دورہ ریزلٹ ایک ہفتے دس پندرہ دن کے آس پاس میں نکال دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیپٹمبر میں آپ کا ریزلٹ نہیں آئے گا آپ کا ریزلٹ اکٹوبر میں دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا فرسٹ یا سیکنڈ ویک کے دوران آپ کو دوستو دیکھنے کو مل سکتا ہے تین ہزار کے آس پاس پرشنوں پر اوبجیکشن آئے ہیں جن کا انہوں نے نستارن کر دیا ہے اور جلد ہی دوستو آپ کو اتراکھنڈ الٹی کی پریشاہ کا دوستو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی ساتھ ریوائز جو آنسر کی ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ جو ریوائز آنسر کی ہے وہ ریزلٹ کے ساتھ ہی آتی ہے تو ریزلٹ اور ریوائز آنسر کی آپ کو ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کرنڈ گوڈ بائی